اگر انسان کی زندگی ایسی ہو کہ انسان کہے مجھے یہی سب کچھ چاہیے سب کچھ مجھے اس دنیا کے اندر چاہیے تو انسان بھلا آخرت کی امید کیوں کرے گا اور ایسا کوئی شخص نہیں ہے جس کی زندگی میں سب کچھ ہو مال ہے تو رشتے نہیں ہیں رشتے ہیں اور مال ہے تو صحت نہیں ہے صحت ہے اور مال ہے تو رشتے نہیں ہے رشتے اور صحت ہے تو مال نہیں ہے کبھی میں نے آپ سے کچھ وعدہ کیا ہی نہیں ہے میں آپ کا مکروز ہو ہی نہیں میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں آپ کو دینے کے لیے اگر انسان کی زندگی ایسی ہو کہ انسان کہے مجھے یہیں سب کچھ چاہیے سب کچھ مجھے اس دنیا کے اندر چاہیے تو انسان بھلا آخرت کی امید کیوں کرے گا یہ ایسا نہیں ہے کوئی کہ آپ بولے نہیں میرے دل کے اندر چاہت یہ ہے کہ سب یہاں ملے اور آخرت میں کوئی امید نہیں ہے اور میں بولوں مجھے اللہ تعالیٰ سے ملنے کی چاہت اور امید ہے اصل میں اس کا فارمیلہ یہ ہے کہ جو دنیا میں مل جائے غنیمت جانا فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ اس کو جائے کہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ مل گیا اور ایسا کوئی شخص نہیں ہے جس کی زندگی میں سب کچھ ہو آپ تحاریخ اٹھائیں بڑے سے بڑے فیرونوں کی آپ کو مل جائے گا کہ اس کے پاس کیا نہیں ہے یہ دنیا اللہ نے بنائی نہیں ایسے کہ سب کچھ کسی کے پاس آ جائے مال ہے تو رشتے نہیں ہیں رشتے ہیں اور مال ہے تو صحت نہیں ہے صحت ہے اور مال ہے تو رشتے نہیں ہے رشتے اور صحت ہے تو مال نہیں ہے یہ تینوں چیزیں کسی کے پاس جمع ہو جائے یہ ناممکن ہے اور اگر وقتی طور پر ہو جائے تو چھننے کا خوف جو ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ انسان انسائٹی میں آ جاتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ اللہ حب العزتی والجلال جب یہاں پر کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو مجھ سے ملاقات کی امید ہی نہیں رکھتے مطلب کہ ان کے پاس اللہ سے ملاقات کی امید کے لئے کچھ ہے ہی نہیں کہ وہ لوگ جو ہم سے ملنا ہی نہیں چاہتے اور امید ہی نہیں رکھتے آپ کی اور میری اگر ملاقات ہے اس کی چاہت اور امید تب بڑھ جائے گی جب آپ مجھ سے کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہوں گے کہ میں آپ کو دوں جب آپ کو مجھ سے کچھ حاصل کرنے کی امید ہوگی تو ہی میری ملاقات کی چاہت ہوگی اگر میرا آپ سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے کبھی دل لگایا ہی نہیں ہے کبھی میں نے آپ سے کچھ وعدہ کیا ہی نہیں ہے میں آپ کا مقروض ہوئی نہیں میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں آپ کو دینے کے لیے آپ کے دل میں جذبہ پیدا ہو جائے گا چاہت کا اللہ کہہ رہے ہیں وہ لوگ جن کے دل کے اندر امید نہیں ہے مجھ سے ملاقات کی